اسلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں سپیس میں جانے والوں کیلئے جو سوٹ بنایا جاتا ہے اس پر کتنا خرچہ ہوتا ہے تو اس کا جواب ہے ایک سوٹ بنانے میں 12 ملین یوئیس ڈالر لگتے ہیں جو کہ انہیں بغیر ہوا اور گریوٹی کے بھی زندہ رہنے میں مدد کرتا ہے کیا آپ جانتے ہیں جب انسان سپیس میں جاتا ہے تو اس کی ریڈ کی ہڈی کا سائز 2 اشاریہ 2 انچ تک بڑھ جاتا ہے اور یہ وہاں پر گریوٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے کیا آپ جانتے ہیں زمین سے کئی گناہ زیادہ پانی سپیس میں موجود ہے اور اس پر سائنٹس ریسرچ بھی کر رہے ہیں اور سائنٹس کا کہنا ہے کہ وقت آنے پر یہ پانی زمین پر لائے جا سکتا ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ زمین پر 24 گھنٹوں میں ایک بار سورج نکلتا اور غروب ہوتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے سپیس میں 24 گھنٹوں میں 15 سے 16 بار سورج نکلتا اور غروب ہوتا ہے فیکٹ نمبر سیکس اگر آپ سپیس میں ہیں اور آپ سونا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی آنکھوں پر پٹی باننی ہوگی کیونکہ بغیر آنکھوں پر پٹی باندے آپ سپیس میں نہیں سو سکتے فیکٹ نمبر سیون کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ملکی وے کتنا چوڑا ہو سکتا ہے تو اس کا جواب ہے ایک اندازے کے مطابق ملکی وے ایک لاکھ لائٹس ائر چوڑا ہے مطلب 9.460528E20 میٹرز فیکٹ نمبر 8 سائنٹس مانتے ہیں کہ سولر سسٹم 4.6 ارب سال پرانا ہے اگر سولر سسٹم اتنا پرانا ہے تو سولر سسٹم سے پہلے یعنی اس سے پہلے کیا تھا فیکٹ نمبر 9 عمومن سورج زمین سے دیکھنے پر یلو یا اورنگ نظر آتا ہے لیکن کیا آپ کو پتہ ہے سورج کو اگر سپیس سے دیکھا جائے تو وہ بلیک نظر آئے گا فیکٹ نمبر 10 آپ سپیس میں رو نہیں سکتے کیونکہ وہاں پر گریوٹی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے آپ کے آسو نیچے گریں فیکٹ نمبر 11 سولر سسٹم کا پلوٹو پلانیٹ ہمارے چاند سے بھی چھوٹا ہے فیکٹ نمبر 12 کیا آپ جانتے ہیں سپیس پر پیدا ہونے والا ککروش زمین پر پیدا ہونے والے ککروش سے کئی گناہ زیادہ تیز مضبوط اور سخت ہوگا فیکٹ نمبر 13 سولر سسٹم کے مارس پلانیٹ پر ایک دن 24 گھنٹے 49 منٹ اور 35 سیکنڈ کا ہوتا ہے فیکٹ نمبر 14 چاند پر جانے والے پہلے انسان نیل آنسٹرونگ نے چاند پر پہلے الٹا پاؤں رکھا تھا اس وقت ان کے دل کی دڑکن 150 بیٹ پر منٹ تھی جو کہ نورمل دڑکن سے کافی زیادہ ہوتی ہے فیکٹ نمبر 15 اگر آپ سپیس میں ویڈاوٹ سپیس سوٹ جاتے ہیں تو آپ سانس بند ہونے سے پہلے جسم پھٹنے سے مر جائیں گے کیونکہ وہاں پر نہ تو اکسیجن ہے اور نہ ہی گریوٹی ہے ہوا کا پریشر نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا جسم پھٹ سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی موت ہو سکتی ہے فیکٹ نمبر 16 سولر سسٹم کے مرکریری پلانٹ پر کوئی ایٹموسفیر نہیں ہے فیکٹ نمبر 17 کیا آپ جانتے ہیں سپیس فلیکسیبل ہے یعنی خلا میں لچک ہے فیکٹ نمبر 18 پورے سولر سسٹم میں چار ڈراف پلانٹ ہیں یعنی چار بونے سے آ رہے ہیں امید کرتے ہیں اس ویڈیو سے آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ انفرمیشن حاصل کرنے کے شوقین ہیں تو ہمارے چینل رینڈم برین فیٹ کو سبکرائب ضرور کریں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ